بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن سعودی حکومت حاجوں کی تعداد میں کچھ تبدیلیاں کرے گی اور کچھ نئی شرائط بھی آئید کرے گی اہم ذرائع رائٹر کے جانب سے خبر شائع کی گئی ہے اور اپنے ذرائع سے خبر دی گئی ہے رائٹر وہ ایجنسی ہے جو غیر جانبدارے کے ساتھ مکمل حقائق بیان کرتی ہے اور اس خبر کے تحضیق اور اہمیت مرحضہ کیجئے کہ سعودی عرب کے دیگر اخبارات مثلا سبق اخبار 24 اور دیگر دنیا کے اخبارات بھی شامل ہیں جو اب بھی رائٹر کی اس خبر کا حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں رائٹر تب بھی خبر شائع کرتے ہیں جب کچھ نہ کچھ اس کی ہاتھ مستند لگا ہو جانے کہ سچ لگا ہو رائٹر نے یہاں لکھا ہے کہ سعودی عرب حکومت اس سال کرونا کوویڈ وائرس کی وجہ سے حجاج کرام کی تعداد میں خاصی کمی کرنا چاہتی ہے لیکن حکومت اس سال حج کا انعقاد کروائے گی رائٹر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر سال 25 لاکھ سے زائد افراد حج کی ادائیگی کے سلسلے میں سعودی عرب تشریف لاتے ہیں لیکن امسال سعودی عرب حجاج کرام کی تعداد میں کمی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور یہ سفارشات سعودی متعلقہ حکام کے پاس ہیں کہ ہر ملک کے لیے ہر سال جتنا حج کوٹا رکھا جاتا تھا امسال اس کوٹا میں 20 فیصد حجاج کرام کو سعودی عرب آنے کی اجازت دی جائے اور بڑے اشخاص اس سال حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب نہیں آ سکیں گے کیونکہ بڑے افراد پر کرونا کے حملے کا شدید خدشہ رہتا ہے چنانچہ دیگر افراد کو تو انتہائی سید زوابت کا خیال رکھتے ہوئے پھر ہی ان کو حج کے لیے آنے کی اجازت دی جائے گی اور ان کے پورے پورے میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے اور حج کے موقع پر پوری ترتیب کا خیال رکھا جائے گا جہاں لوگوں کا گیٹ ٹوگیدر نہ ہو سکے اور مناسب فاصلہ ٹائم رکھا جا سکے تو ریٹر نے یہ خبر دی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ سعودی حکومت میں کچھ ایسے ارکان بھی شامل ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ ایم سال حج کے انعقاد کو منصوف کر دیا جائے یعنی کینسل کر دیا جائے لیکن متعلقہ آتھاروٹی کے زیادہ تر اہلکاروں کی رائے کے مطابق ایم سال حج کینسل نہیں کرنا چاہیے اس کی بڑی وجہ بتائی جاتی ہے کہ سعودی عرب کی معیشت بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اور سعودیوں کی نوکریوں کے ساتھ غیر ملکیوں کی نوکریوں پر بھی خاصہ اثر پڑا ہے لہذا اگر سعودی حکومت نے حج بھی بند کر دیا تو حج سے سعودی حکومت کو اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے جو سعودی حکومت اس آمدنی سے محروم ہو جائے گی لہذا بزارت حج اور دیگر متعلقہ اداروں کے جانب سے یہ زور دیا جا رہا ہے کہ امسال حج کینسل نہ کیا جائے بلکہ تعداد کم کر کے حج کے انعقاد کا اعلان کر کے اسے یقینی بنایا جائے رائٹر نے اپنی خبر کے حوالے سے لکھا ہے کہ امسال حج کے انعقاد کا قوی امکان ہے سعودی اثاروٹیز اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں کہ کتنی حجوں کی تعداد کم کی جائے اور کون کون سے حفاظتی اقدامات اختیار کیے جا سکتے ہیں تو دوستو یہ خبر رائٹر کے حوالے سے دی گئی ہے جب بھی سعودی وزارت حج عمرہ کے جانب سے مستنت خبر آئے گی اور وہ بھی اس خبر کی تحضیق کر دیں تو وہ خبر بھی آپ کو ضرور با ضرور شیئر کی جائے گی کیونکہ یہ خبر ایک مستنت رائٹر کے جانب سے شیئر کی گئی تھی اس لیے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی تاکہ جو لوگ حج پر آنا چاہتے ہیں ان تک یہ اطلاع پہن جائے اور وہ اللہ کریم سے دعا کریں کہ رب کریم ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے آمین دوستو آج ہی خبر اتنی ہے اگر ویڈیو چھل گئے تو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کریں اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے ملتے ہیں نئی خبر کے ساتھ اللہ حافظ